تحریک انصاف کو آج لاہور میں جلسے کی مشروط اجازت مل گئی کہنار رنگ روڈ پر تین بجے سے شام چھے بجے تک کے لیے پنڈال سجانے کا انو سجاری تنتالی شرائط میں وزیراللہ خیبر پستان خوالی من گنڈاپور سے سلامبا جلسے میں کی گئی تقریر پر معافی مانگنا شامل وہر سے آنے والے کسی مسلح جتھے کو شہر میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا افغان شہریوں کو پیسے دیکھر نہیں لائے جائے گا جلسہ گا کو مقررہ وقت پر خالی کر دیا جائے گا سیکیورٹی کی مکمل ذمہ داری منتظمین کی ہوگی چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کا کارکنوں کے نام ویڈیو پیغان جاری میری پاکستان تحریک انصاف کے سارے ورکر اور سپورٹروں سے درخواست تھے زیادہ سے زیادہ تعداد میں فرمن طریقے سے اس جلسے میں شرکت کریں میرے آپ سب سے اپیلیں میک شور کریں کہ آپ ایک بجے جلسہ گاہ تک پہنچیں تاکہ اس پراسس کو ہم وقت پر کم پہنچنے دیں تحریک انصاف لاہور رنگ روڈ پر جلسہ گاہ تیار کرنے میں سرگرم پشاور میں بھی لاہور جلسے کے لئے تیاریاں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخا علی امین گنڈاپور خصوصی کنٹینر میں کارکنوں کو لے کر لاہور پہنچیں گے دنڈا بردار ورکرز بھی ساتھ ہوں گے رکاوٹیں ہٹانے کے لئے سوابی انٹرچینج پر فریکٹرز فرینے اور ایکسوویٹرز پہنچا دیے گاہ وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری نے تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے راستے بلوک کرنے کی ویڈیو شیئر کر دی کابی ڈی آئی کارکن مین بولیوار گلبرگ پر دندنا رہے ہیں تحریک فساد کے گنڈوں نے سڑکے بند کر کے جلاؤ گھیراؤ کیا ایکشن ہوگا تو یہ رونا شروع کر دیں گے ان کے نام نہاد لیڈر پر امن رہنے کا بھاشن دے رہے ہیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پر عمل درامت شروع جسٹس منیب اختر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے باہر چیف جسٹس کازی فائز عیسانی جسٹس امین الدین کو کمیٹی میں شامل کر لیا جسٹس امین الدین کا سینیورٹی لسٹ میں پانچمہ نمبر چیف جسٹس اور سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کمیٹی میں شامل ہوں گے نئے قانون کے مطابق ہر کیس اور اپیل کا ریکارڈ اور ٹرانسکرپٹ تیار کیا جائے گا تمام ریکارڈنگز اور ٹرانسکرپٹ عوام کے لیے دستیاب ہوں گی اس سے پہلے چیف جسٹس اور تین سینئر ترین ججز کی کمیٹی مقدمات مقرب کرتی تھی پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو دیے گئے مجاوزہ ترامیمی پیکج کے مصابدے ایک نہیں تھے مولانا فضل الرحمان کے مطابق حکومت پہلے مصابدہ دینے پر راضی نہ تھی ہم نے کہا پہلے مصابدہ دکھائیں پھر بات ہوگی اس پر ایک کوپی ہمیں دوسری پیپلز پارٹی کو دی گئی دونوں مصابدوں میں فرق تھا جہیو ایک کا موقف ہے شخصیات کی وجہے اداروں کی اصلاح پر توجہ دی جائے حکومت کے پاس ترامیم کا کچھا مصابدہ تھا پکا تب ہوتا جو پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان متفق ہوتے بلاول بھٹو کا بیان کہا حکومت چاہتی تھی فضل الرحمان بھی آنرشپ نے عدالتی اصلاحات ناگزیر ہم تاخیر کر رہے ہیں ہر چیز کو بانی پی ٹی آئی سے جوڑ دینا درست نہیں یہ کیا بات ہوئی کہ ترامیم بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھنے کے لیے ہیں وزر آسم سے کہا جاتا ہے بغیر سیکیورٹی کے عدالت آئیں سزا یافتہ قیدی کے لیے گاڑی بھیجوائی جاتی ہے آئینی ترامیم میں ساکھ جمہوریت کا حصہ ہے آئینی ترامیم پر بلاول بھٹو نے کٹ پتلی کا کردار ادا کیا بلاول کنفیوز ہیں انہیں خود نہیں پتا کیا ہو رہا ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پروگرام برق سرانہ مبشر کے ساتھ میں گفتگو کہا زلفگار علی بھٹو کا نباسہ 1973 کے آئین پر کلہاریاں مار رہا ہے پی ٹی آئی کے علاوہ وہ سب کو جلسے کی اجازت ہے لاہور جلسہ ہر صورت ہوگا پارلیمنٹ کا قانون سازی کا اختیار آئین میں دی گئی حدود کے تابع ہے پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار سے مطالق سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ ٹیکس سے مطالق مقدمے کا فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا فیصلے میں لکھا پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو آرٹیکل 142 قانون سازی کا اختیار دیتا ہے پارلیمنٹ ایسی قانون سازی بھی کر سکتی ہے جس کا مازے سے اطلاق ہوتا ہے سپریم کورٹ میں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں مستقل وائز چانسلرز کی ضائعیناتیوں سے مطالق کیس کی سمات اسلامی یونیورسٹی کے وکیل نے قاضی فائزیسہ پر اعتراض اٹھا دیا ٹیوز جسٹس نے ریکٹر کو روسٹم پر بھلا کر پوچھا آپ اجلاسوں میں شرکت کیوں نہیں کرتی سمینا ملک نے کہا دوائی کے زیر اثر ہوں جواب کے لیے کچھ وقت دیں ٹیوز جسٹس بولے ڈراما کرنا ہے تو یہاں سے چلی جائیں وزیراعظم شہباز شریف کی صدر نون لیگ نباز شریف سے ملاقات سیاسی صورتحال پر تباعت لے خیال وزیراعظم سے چین کے ٹیو یافو گروپ کے چیئرمند کے قیادت میں نور اپنی وفت کی ملاقات پاکستان میں چینی سرمایہ کاری کے حوالے سے اہم پیش رفت چین کا روئی گروپ پاکستان میں بینر قوام میار کے ٹیکسٹائل پارکز قائم کرے گا وزیراعظم نے کہا چین مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا یہ دوستی ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہی ہے روپے کی قدر مستحکم ذر مبادلہ کے ذخائع 26 ماہ کی بلند ترین سطح پر ہیں وزیر خزانہ محمد ورنگزیب کہتے ہیں پچیس ستمبر کو آئی ایم ایف سے اچھی خبر ملے گی آئی ایم ایف سیکرز کے بعد میکرو ایکنومک استحکام کا راستہ ترک نہیں کرنا میکرو ایکنومک استحکام کے راستے پر گامزن رہ کر ہی منزل پاسکتے ہیں افراد زرب میں سنگل ڈیجٹ کی حد تک نمائیہ کمی ہوئی کرنٹ اکاؤن خساری کی صورتحال کابو میں ہے چند لوگوں کو نباسنی کے لئے آئی پی پیس کو ادائیگیاں کی جا رہی ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان کا صاحبال میں جلسے سے خطاب کہا حکومت نے عام لوگوں پر ٹیکس لگائے اور اربو روپے بٹورنے والی آئی پی پیس کو ٹیکس چھوٹ دے دی رلیف کے نام پر خیرات نہیں چاہیے حکومت بجلی کا ٹیرف کم کرے مطالبات نہ مانے گئے تو اس مرتبہ پہیہ جام کریں گے چوبیس ساری کو ختمی پلان جاری کریں گے کراچی بھی اب ہوگا محفوظ سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت کیمرے لگانے کا کام شروع شہر کے مختلف مقامات پر تیرہ سو کیمرے لگائے جائیں گے مانیٹرینگ کے لیے سی پی او آفیس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول ڈروم قائم کیا جائے گا بعد میں الگ سے امارت تعمیر کی جائے گی منصوبے پر پانچ ارب روپے لاغت کا تخمینہ پہلے مرحلے میں پانچ پولوں پر پچیس کیمرے لگائے جائیں گے اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقبامی حالات سے یقین کے ساتھ موسیقی